اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے علی اصد اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یورپ کے اندر صرف شینجن زون اور یورپی یونین میں سنتالیس لاکھ ویکنسیز اوپن ہیں فور پوائنٹ سیون ملین اور اس وقت جتنے بڑے ممالک موجود ہیں یورپی یونین میں وہ تمام فیس کر رہے ہیں لیبر شورٹیج اس سے اس مسئلے کے حل کے لیے یورپی یونین نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا ویب سائٹ آئی ڈی ہے ای سی ڈاٹ ای یو آر او پی اے ڈاٹ ای یو نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لنک بھی دے دیا اور ڈیٹیلز بھی پروائیڈ کر دی ہیں اگر آپ لنک پر جاتے ہیں اور اس لنک پر جا کے آپ کو جو ویب سائٹ کھلتی ہے وہ پورے ایک پورٹل ہے جہاں سے آپ پورے یورپی یونین کے اندر جتنے ممالک ہیں ان تمام میں آپ جوپس اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کے ہوم پر آئیں گے تو جو ہے جو ہے جوپ سیکر ہے ایمپلائیڈز ہے لیونگ اینڈ ورکنگ کنڈیشن دن یورپ ہے اس کے بعد آپ نے جوپ سیکرز پہ جانا ہے جوپ سیکرز پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر چار ہزار سے زیادہ ایمپلائیڈز ریجسٹرڈ ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اس میں ریجسٹر کر لیتے ہیں تو آپ ان چار ہزار ایمپلائیڈ تک سٹریٹ اوئے جا سکتے ہیں جبکہ آپ اگر سیمپل جوپ سیکر کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آپ کے لیے بہت ساری آپشنز کھل جاتے ہیں جس میں کہ آپ کو سی وی کے مطلق آپ اپنا سی وی وہاں بلٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر اپنا کور لیٹر دے سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پر اس میں فائنڈا جوب آتا ہے سب سے پہلے آپ فائنڈا جوب کو کلک کرتے ہیں تو نیچے آپ نے صرف کی ورڈ کے ذریعے یا تو کمپنی کا نام یا جوب ٹائٹل وہ لکھنا ہے ساتھ والے کولم میں آپ کے کنٹری کا نام لکھنا ہے اور سرچ کا بٹن دبانا اگر آپ خالی بھی سرچ کا بٹن دباتے ہیں تو جتنی ویکنسیز اس وقت اویلیبل ہیں اس پورٹل پر مجود ہیں وہ تمام کی تمام ویکنسیز کھول جائیں گی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن مجود ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لوکیشن وائز بھی کنٹری وائز بھی آپ وہاں پر یورپی یونین اور نورن یورپی یونین کے حوالے سے اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے فیلٹرز اس ویب سائیڈ پر مجود ہیں لینگویج وائز بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو سیلیکٹ کریں میں بارہا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ایجنٹ مافیا سے محفوظ رہیں اور ان کو پیسے دے کر آپ نہ صرف اپنا وقت اور انرجی ضائع کرتے ہیں بلکہ آپ کو ریفیوزل کی صورت میں بھی پاسپورٹ کے اوپر بھی ایک آپ کا بیڈ امپیکٹ آتا ہے تو برائیم ایربانی آپ نے اگر اپلائے کرنا ہے تو یہ بہت ریسورس فول ایک ویب پورٹل ہے آپ اس پر جائیں اور اس پورٹل پر جانے کے بعد دیجئے اس میں وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی مواد موجود ہے اس طرح جو آپ جاب سرچ کر کے آپ حاصل کریں گے وہ جاب اریجنل ہوگی امپلائر بھی جو ہے ٹرسٹ وردی ہوگا اور آپ کا ویزا پروسیس بہت زیادہ سمودھ اور سٹرونگ ہوگا اس کمپیر کے جو آپ پیسے دے کر یہ ورک پورمیٹس خرید لیتے ہیں نہ آپ کو امپلائر کے بارے میں پتا ہے نہ امپلائر کو آپ کے بارے میں پتا ہے ابھی پشتے دنوں میں اس سے کسی نے رابطہ کیا ان کا ابھی پولینڈ کا ریجیکٹ ہوئے تو وہ اسی طرح تھا کہ جب ہی انٹرویو پہ گئے تو اس سے پہلے انہوں نے وہاں پر امپلائر سے رابطہ کیا ہوا تھا اور امپلائر سے انہوں نے بیسک قویسچن کچھ کیے کچھ قویسچن انہوں نے ان سے کیے دونوں کے قویسچن اور آنسر کو جب میچ کیا گیا تو وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے انہوں نے فوراں ویزا ریجیکٹ کر دیا دیکھیں آپ امبیسی میں جو امیگریشن آفیسر بیٹھا ہے آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ کیا سٹیپ کس وقت لے لیں اسی لئے میں آپ سے بارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب ایسے فورمز مجود ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں اگر آپ خود سے جاب سکیور کر کے ڈھونڈ نہیں سکتے تو بلیف می آپ یورپ جا کر کام بھی نہیں کر سکتے تو برہ میربانی آپ اس ویب سائٹ کا پوری طرح استعمال کریں اور اپنے لئے جاب سکیور کریں آپ کو اگر کسی قسم کی کنسلٹینسی ریکوائیڈ ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پیڈ اپوائنٹمنٹ بک کر کے آپ مجھ سے مل بھی سکتے ہیں یا آن لائن میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کچھ جرنل نوائیت کے کمینٹس ہیں تو آپ کمینٹ باکس میں لکھیں میں کوشش کروں گے جتنی جلدی ہو سے کہ اس کا جواب دوں اپنا بہت بہت خیار کیے گا اسلام علیکم